جون 29 ہے اور اس سینابر آف پریئر کے اندر آج ہم انٹرسیسوری پریئر سے پہلے خدا ان کے اقلاب میں سے دیکھیں گے اپنی رانمائی کے لیے ڈینیل کی کتاب ہے ڈینیل چپٹر ٹو ڈینیل کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کے ارطانیس اور انچاس آیت کو آج دیکھیں گے اور ڈی ٹائٹل ہے کہ ٹرائیلز کے اندر جب زندگی میں مشکلات آئیں تو ہمیں سٹینڈ لینا ہے گھبرا نہیں جانا تو یہاں پر دیکھتے ہیں ڈینیل کے دوسرے باب کے اٹھالیس اور انچاس آیت کے اندر لکھا ہے تب بادشاہ نے ڈینیل کو سرفراس کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے توفے انعائت کیے اور اس کو بابل کے تمام صوبہ پر فرممروائی باکشی اور بابل کے تمام حکیموں پر حکبرانی انعائت کی تب ڈینیل نے بادشاہ سے درخواست کی اور اس نے صدرک میسک رابدنجو کو بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر مقرر کیا لیکن ڈینیل بادشاہ کے دربار میں رہا اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ what we are talking about here جو��ام دور چیزی کو اگری کیا دنیل کو ہمسانیلی جواہ جزید اورuishαιر ہیستی وای نے ایک ڈینیلی اور بارے در مجدد بابیلون اور پیشتہ مجدد بارے در مجدد اور اس طرح سوائے مجدد مجدد ، مجدد ، دنیا کیا مجدد ، سادک ، مجدد ، مجدد ابنگل its feeters over the province of Babylon while Daniel himself remained at the Royal Court اس کا یہیہیہیہہیہ ڈینیل کو سرفراز کیا گیا کیونکہ ڈینیل نے تعبیر کی تھی نبوکت نظر بادشاہ کے خواب کی تو خدا نے ڈینیل پر راز جو ہے وہ عفشہ کیا اور ڈینیل نے بادشاہ کو بتایا اس کے خواب کی تابی تو بادشاہ نے سن کر ڈینیل کو سربلند کیا اسے تمام جو اس کے عمراء تھے گزراء تھے مشیر تھے ان سب کے اوپر ڈینیل کو مقرر کیا اور جب ڈینیل کو وہاں مقرر کیا تو ڈینیل چکے ہیبرو تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے اپنے کبینہ اپنے اسسٹنٹ جو ہے وہ میں نے خود مقرر کرنے تو ڈینیل بادشاہ نے منظور کر لیا اور ڈینیل نے اپنے دوستوں کو صدرک میسک وردن جو کو بھی اپنا اسسٹنٹ پورے سوبے کے اوپر مقرر کر لیا so that was the background now these three hebrew friends were enjoying power all over the province you know authority وہ انجوائے کر رہے ہیں پورے بابل کے سوبے کے اوپر ڈینیل کے ساتھ you know جب آپ کا کوئی باندہ خاص پریزیدنٹ ہوس میں ہو یا پرائم میسک میں ہو تو آپ کتنی شال ہوتی ہے باندک باندک that was the position صدرک میسک وردن جو were enjoying they were living happily and doing their daily business but one day achانت they found themselves in a huge ground بہت بڑے وسیع گراؤنڈ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو پایا ایک 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 بہت بڑے امج کے سامنے بادشاہ کی مورتی کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو کھڑے پایا پورا گراؤنڈ جو ہے وہ لوگ ان سے بھرا پڑا ہے کاریا تو ہے کہ شاید 300,000 people were there in that ground to worship the king's statue نووے فٹ لمبا چوڑا اس کا وہ statue تھا نائن فٹ وہ چوڑا تھا نووے فٹ لمبا سٹیچو تھا اور اس کے سامنے پوری دنیا جہاں وہ جھکی ہوئی ہے اور یہ بندے وہاں پر کھڑے ہیں تینوں نون کا نکتہ بند کریں ان کو چوئس دیا گیا کہ اگر تم جھک کر سجدہ کرو کہ تو ٹھیک ہے وہ گرنا آگ کی بھٹی میں ڈال لیے جاؤ جو ٹے جاؤ جو ٹھیک کی نظر جو ٹا ڈال لیے جاؤ ٹھیک کے ڈال لیے جو ٹھیک very clearly that if they refused to go down جکنے سے اگر وہ انکار کریں گے تو for sure they will be facing down they will be executed there was no doubt about it but in the time of this kind of time you know rough time آگے موت ہے پیچھے بھی موت ہے آر طرف موت ہی موت ہے ان کے لئے ایک ہی چوئس ہے کہ ہاں کر دو تو بچ جاؤ نہ کرو گے تو مر جاؤ گے there is no other way out so in this tough time they made a defining decision to stand up for the Lord to stand up and to stand tall for what was right according to their faith and their belief and their convictions جو جو ان کے کیتے کی مطابق ان کے ایمان کی مطابق درست تھا اس کے اوپر انہ نے پیسلا کیا کہ وہ stand に later rather than going down to what was wrong and against their faith انcreٹ کھڑک سارے کے حالے ہیں اب دیا جانباتی ہے دور انجاب .... اس کا تکاریہ عیدے انجاب محورت ہم انجا حال اور انجاب حلوب ہے انجابہ انجابہ مجمع ٹائمہ دنیا ہے انجابہ وہ کیام کریں کہ ہم دنیا ہے ہم اسے اس جانب ہم دوسی شکریہ یا جھوٹ جوٹ یا اینا what will we do most of us could have come up with different realization ہم اپنے کوئی اور تریکہ نکالتے I think if I would there I would have said oh okay I'm going down inside right outside میں جھک رہا ہوں خدا تو دلوں پر نظر کرتا right خدا تو inside heart کے اوپر نظر کرتا ہے اگر میں جھک جاؤں گا باہر تو کیا ہے جب جو ہی اوپر اٹھوں گا میں سچ موچی چکیا right چوٹی موٹی دنیا خالی میں چکیا میں اندر ہوں جانے ہم کیام طور پر یہ ہی کہتے کہ میرا اندر دیگ ہے میرا دل کی ہی کیا right خدا دل پر نظر کرتا ہے these kind of things I'm not standing up on the inside right اوپر سے میں جھک رہا ہوں so I will ask forgiveness as soon as I get up سوچ دے تھوڑا سا کرنا جھکنے تھوڑا سا لائے ڈاؤن ہو اوپر اٹھوں گا ماں بھی مام لوں گا او یا میں یہ سوچوں گا کہ اگر میں مر گیا تو خدا کے لیے کیا اس کا کیا پیدا خدا مجھے تو استعمال جب میں زندہ ہی نہیں رہوں گا تو خدا کے لیے کام کیسے کروں گا میں تو زندگی بچائنی بھی تو ڈھینک ہے یا میں یہ سوچ کرتا تھا کہ اگر کیا پیدا خدا کی جو منسٹری ہے میری وہ کدھ جائے گی ڈیفرنٹ قسم کے خیالات جو ہیں وہ ہم اس کو ریشنلائز کر سکتے ہیں اور ایسے خیالات جب ہمارے اندر آتے ہیں تو ہم خدا کا جو ریولیشن ہوتا ہے اس کو انگلیٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو رب کر دیتے ہیں انگلیٹ ہو جاتا ہے خدا کی جو ڈیوائن جو بخشش ہے جو ہمارا فیت ہے اس کو انگلیٹ کر دیتے ہیں ریمیمبر ویلی کمپرومایس حالات کے ساتھ جب ہم کمپرومایس کر دیتے ہیں اپنی انٹیگریٹی کے اوپر اپنی سچائی آنسکی کے اوپر جب ہم ہم کمپرومایس کر لیتے ہیں ڈنڈی بار لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے خدا کی مداخلت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں خدا پھر مداخلت نہیں کرتا خدا کی انٹیگریٹی کم کار دیتے ہیں جب ہم هم آنسکی کے اوپر فیت کے اوپر کمپرومایس کر لیتے ہیں سچائیشنس کے اندر آکر جب ہم آنسکی کے اوپر the situation the matter of the fact is that when we try to manipulate a situation جب خود سے ہم اس situation کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی مرضی سے اس میں سے نکلنے کی کوشش کر دیتے ہیں we miss out what the miracle we miss out the miracle God wants to do موجزہ کرنا چاہتا ہے اپنی پاور دکھانا چاہتا ہے اس کو ہم miss کر دیتے ہیں think about that for a moment اگر صدرک میسک اور عبد نجو وہاں انکار کر دیتے جھک جاتے تو وہ بچ سکتے تھے لیکن وہ بچتے کس کے ہاتھ سے انسان کے ہاتھ سے وہ نبوکت نظر کے ہاتھ سے بچ سکتے تھے زندگی ان کی سپیر ہو سکتی تھی پر خدا کے ہاتھ سے نہیں وہ آگ کی بھٹی سے تو بچائے جا سکتے تھے لیکن آگ کی بھٹی کے اندر جا کر بچائے نہیں جا سکتے اور تزیل ہوں Farmتر ارتزنیل سکتے تھے ہیں آکが کر تیاشا سکتے تھے مجھے لئے from the power if our nas not through power if our nas because they would have forfeited or loose the customer گواہی کھو دیتے اپنی گواہی کھو دیتے by failing the test and while they would have saved their lives they would have sacrificed their integrity it was their integrity that triggered the miracle but the miracle it was their integrity that allowed god to show up in the middle of the blazing fire in the fiery furnace aah ke andar sholoh ke andar Allah zada aageya khud aageya yehun ki integrity their integrity their integrity paid off and the bible when the bible declares that then the king promoted chedraq misa keitha abd nado in the province of bablo aageya the fire the fire had no power the fire had no power why because the real power in the universe intervened khuda khuda kya hai aag khuda basm karne wali aag aag usse badi aag or kaun se and they promoted just as daniel was promoted after their interpreting the king's dream in chapter 2 was my dear friends the purpose of trials test 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 zindake woh khuda ko jlal dene key them it comes to glorify god but also these trials and terrifying situations prendre 怎么了 joe of pac woh home are aag don رنگا ہوتا ہے ہمارے اندر جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ملابت ہوتی ہیں وہ اس کو وہ clean up کرتے ہیں then another child of god is purified through trials and tribulations and tough times he or she prosperous they can 30 prosperity ہے کہاں سے ٹرائے میں سے گزرنے کے بعد مشکل حالات کے اندر سے گزرنے کے بعد prosperity ہے whenever god let us go through such situations whenever he put his children in the furnace his purpose is to drain off all the dross junk debris or rubbish from our lives so that he or she comes out as a pure goal the bottom line is this when you and i do the right thing god will do the right thing for us think about that and start and stand tall in whatever the circumstances you are facing right now in your life in your family life in your personal life whatever the situation hard time tough time you are facing right now stand tall hang on there don't bend whatever is your troubles keep your head up keep your head up don't bear stand tall knowing that god is with you amen don't compromise don't compromise on your faith and your convictions if we do so god will show up in our situation god will show up in our difficult times like these hebrew friends and he will set you free and will bless you and all god's people say amen let us pray heavenly father god of abraham isaac and jacob we come to you in repentance and seek forgiveness for the wrongdoing in our lives forgive us oh god and make us whole with the precious blood of jesus christ make us wise and help us to trust in you and make us do the right things in our lives help us not to compromise on the truth not to compromise on our faith and on our convictions even in the times of troubles and difficult circumstances help us oh god to stand tall in times of testing and give us grace not to compromise on our integrity knowing that you alone holds the power to control human affairs nothing can happen to us without your will in our current situations oh god whatever they are we cover ourselves into your care and your protection and trust you oh god completely that you will take us through these difficult moments in life in jesus mighty name we pray and all god's people said amen amen amen